کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایریا ہے جس میں ہم انشاءاللہ ہم ڈیویلپ کریں گے جو سب سے تیزی سے فرق پڑے گا اس کے علاوہ جو ہماری کنسٹرکشن ہے ہمارے ملک میں ہم اب پہلی دفعہ کنسٹرکشن کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں آسان کر رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک قانون پھسا ہوا تھا ہمارا فوکلوجر لاؤز کا جو ابھی لہور ہائی کارٹ میں پھسا ہوا ہے جیسی وہ قانون فوکلوجر لاؤز کا آتا ہے تو ہم یہ جو لو کاؤسٹ ہاؤسنگ اس کو شروع کر دیں گے اور ہاؤسنگ کے ساتھ چالیس اور انڈسٹری ہیں جو کہ چل پڑتی ہیں اس کے ساتھ تو وہ انشاءاللہ ملک میں ایک چینج کے لیے ایک خوشحالی کے لیے وہ آگے ہماری دوزار بیس میں پلانز ہے سب سے بڑی بات کہ اپنے کمزور طبقے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس سب سے پہلے ہم یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر جو لور میڈل کلاس ہیں تنخوادار طبقہ ہے جو مہنگائی کا دور ہے ان کے لیے ہم سارے یوٹیلیٹی سٹورز میں سستی چیزیں دینے لگے ہیں پھر ہم ایک انصاف کارڈ لے کے آ رہے ہیں جو کہ سارا غریب طبقے کو دیں گے جس کے وضائے سے ان کو ڈائریکٹ ان کو کارڈ کے ذریعے پیمنٹس بھی ہوں گی ان کے کھانے بھی کھانے پینے کی بھی چیزیں پھر ہم لنگر کھول رہے ہیں کچھی بستیوں کے اندر جو شروع کر دی ہیں اور اس کو آگے ایکسپینڈ کریں گے پھر ہیلتھ کارڈز ایک غریب گھرانے ایک خاندان کو سات لاکھ روپے کا ایک کارڈ ہوگا کہ وہ ایک سال تک اپنا سارا خاندان کے لیے انشورنس ہوگی یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کوشش ہوئے کہ ہم سارا اپنا جو غریب طبق ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے بیماری ہو جاتی ہے وہ بچارہ ان کا بجٹ ختم ہو جاتا ہے سارا خاندان پیسے جمع کر کے تو مشکل سے علاج کرواتے تھے یہ جو ہیلت انشورنس ہے یہ پہلی دفعہ کوشش ہے سارے ہم سال کے انڈ تک جتنا بھی غریب طبق ہے اس کو پچھا دیں گے اور پھر ہم نے پناہ گا ہم نے یہ جو پہلی دفعہ بچارے آج کل کی سردی میں لوگ سڑکوں پر سوتے تھے اب ہم نے سارے پنجاب میں اور پختون خواہ کے اندر کم از کم چودہ پندرہ وہاں بن چکی اور اور بھی علاقوں میں کھول رہے ہیں یہاں لہور میں کھل گئی ہیں اسلام آباد میں چاہ رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ہمارا جو بچارے سب سے مزدور ڈیلی ویجز جو ان کے سونے کے لیے پیسے نہیں خرچ کر سکتے ہوتیل یا کہیں ٹھہرنے کے لیے ان سب کے لیے انشاءاللہ یہ ہم نے ہماری کوشش ہے کہ جن جن علاقوں میں کوئی بھی لوگ باہر نہ سوئے ان کو کھانا ملے یہ ساری چیزیں ہم اس طرف جا رہے ہیں جو میرا اصل ویجن ہے وہ ہے پاکستان ایک فلائی ریاست بنے جو کہ بننا چاہیے تھا جو ہمارا ایم تھا پاکستان کا وہ انشاءاللہ دوزار بیس میں ہماری پوری کوشش ہے اس کی طرف جائن قدم اٹھائے جائیں کہ اس ملک کو ایک فلائی ریاست بنانے کے لیے میں آخر میں ایئر یونیورسٹی کو دعا کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پاکستان کی ایک ایسی یونیورسٹیز بنے ساری ایئر یونیورسٹیز جو چوتھی ہیں کہ ہماری یوتھ کے لیے ایک ینگ پاپلیشن ہے پاکستان کا دنیا کا سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے یہ ہماری سب سے بڑی طاقت بان سکتی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو تعلیم دیں اور وہ تعلیم دیں جس سے ان کو روزگار مل سکے نامل یونیورسٹی مجھے یہ اس کی سب سے بڑی چیز پسند ہے نامل یونیورسٹی کی کہ جیسی گریجویٹ کرتے ہیں وہاں ہمارے اور تقریباً سب غریب گھرانوں کے بچے ہیں نائنٹی پسنٹ سکالرشپ پہ ہیں جیسی وہ نکلتے ہیں نائنٹی فائی پسنٹ کو نوکریہ مل جاتی ہیں اچھی نوکریہ مل جاتی ہیں کیونکہ ان کی ڈگریز ایسی ہیں اور ان کی تعلیم اچھی ہے وہی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ائر یونیورسٹی بھی انہی سٹینڈرز کے اوپر وائس چانٹر سب مبارک دیتا ہوں یونیورسٹی کے نئے کامپلیکس کے سنگ بنیاد کی تقریب جواری ہے وزیراعظم امران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود تعلیم کو ترجیح دینا ہوگی یونیورسٹی کے نئے کامپلیکس کے افتطاپ پر ائر فورس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیراعظم امران خان نے مزید کہا کہ موجودہ مشکل حالات کی ایک اور وجہ پر توجہ نہ دینا تھی مواقع ملین تو پاکستانی بہت تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں